ہیلو ویورز ورلڈ افیرز کے ساتھ میں ہوں انائیت اللہ دنیا کے چار ملکوں نے ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات بڑھانے کا اعلان کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک دوسرے کو بائی روڈ بائی ٹرین اور بائی سی بھی کنیکٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے ان کا مقصد یہ ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ ٹریڈ بڑھانا اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا کے جو اور ممالک ہیں وہاں تک پہنچنا زیادہ ڈیٹیلز اس ورلڈ افیرز کے ویڈیو میں جیسے کہ پوری دنیا میں ممالک کوشش کر رہے ہیں کہ اپنی معیشیت کو مضبوط کریں اس لیے وہ نیو مارکیٹس بھی تلاش کر رہے ہیں اگر ہم امریکہ اور چائنہ کو دیکھیں تو ان کی کوئی پرسنل دشمنی نہیں ہے لیکن ان کی جو اینیمٹی ہے وہ ایکانومک بیسٹ ہے یعنی کہ وہ دونوں کوشش کر رہے ہیں کہ ایک دوسرے کی ایکانومی کو ایک دوسرے سے آگے لے جائیں اور یہی وجہ ہے کہ یہ مارکیٹس تلاش کر رہے ہیں اب ان دو ممالک کو دیکھ کے عرب چار ممالک نے بھی فیصلہ کیا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑیں گے جن میں شامل ہے ٹرکی اور اس کے بعد عراق قطر اور پھر یو اے ای تو سترہ عرب ڈالر کا ایک پروجیکٹ ہے جس کے تھوڑھ یہ چاروں ممالک ایک دوسرے سے بائی روڈ بائی سی اور بائی ٹرین کنیکٹ ہوں گے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ مقصد یہ ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ تجارت کو بڑھانا اور اس کے ساتھ ساتھ جب ترکی تک یہ ممالک پہنچ جائیں گے یو اے ای ہے کتر ہے عراق ہے تو یعنی پھر وہ یورپ پہنچ جائیں گے یعنی کہ گلف جو ہے کنٹریز ان کو یورپ سے کنیکٹ کرنا اور یورپ کو گلف کنٹریز سے کنیکٹ کرنا یعنی کہ پھر یہ ایک نیا ٹریڈ روٹ بن جائے گا دنیا کے لیے اس حوالے سے آپ یہ گلوبل ٹائمز جو چائنیز نیوز پیپر ہے اس کی خبر دیکھ سکتے ہیں کہ یو اے ای ہے عراق ہے ترکی ہے اور کتر ہے انہوں نے ڈیولپمنٹ روج پراجیکٹ جو ہے وہ سائن کیا ہے اور اس کو جو ہے کواڈری لیٹرل میمورینڈم کا نام دیا گیا ہے اور اس کے بعد جو ہے ان چاروں موالک کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ مزید مستقم ہوں گے یہ جو ڈیل ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چاروں موالک کے جو لیڈرز ہیں انہوں نے یہ ڈیل سائن کیا اور اس کے بعد جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ انہوں نے تصویریں بھی کھچوائی اور یہ جو ہے ایک ہفتہ پرانی جو ہے وہ تصویر ہے اور اس کے بعد جو ہے آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں یہ جو سارے لیڈرز تھے انہوں نے ایراک کا وزٹ کیا اور یہ سترہ سے بیس ارب ڈالرز کا پروجیکٹ ہے اور یہ جو ہے ایک گیم چینجر بھی ثابت ہو سکتا ہے ان موالک کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ گلف اور یورپ کو کنیکٹ کرنے کے لیے بائی روڈ بائی سی اور جو ہے بائی ریل یہ بہت ہی بڑا جو ہے انقلاب ہوگا جیسے کہ ہم پہلے بھی آپ کو بتا چکے ہیں کہ یہ سترہ سے بیس ارب ڈالر کا پروجیکٹ ہے کہیں اس کو سترہ ارب ڈالر کوٹ کرتے ہیں کہیں اس کو بیس ارب ڈالر کوٹ کرتے ہیں برحال اس سے یہ ہے کہ ایک نیا ٹریڈ روڈ جو ہے گلف اور یورپ کے درمیان بنے گا یعنی کہ پھر اس روڈ کو دنیا کے اور ممالک بھی ٹیکس دے کے استعمال کر سکیں گے یا ان ممالک کے تھرو جو ہے اگر یورپ کوئی چیز بیچنا چاہیں تو وہ بھیج سکیں گے اور کوئی چیز اگر مانگوانا چاہیں تو وہ بھی لا سکتے ہیں یعنی کہ یہ بہت ہی اہم ٹریڈ روڈ ہوگا اور ویسے بھی اراک کے جو حالات ہیں وہ درست نہیں ہیں معاشی حالات بھی ٹھیک نہیں ہیں اور اس جو پروجیکٹ ہے دیولومنٹ روڈ ہے اس سے اراک کو بھی معاشی طریقے سے بہت فائدہ ہوگا اور جو ترکی یورپ کے بلکل ہی بیچ میں ہے تو اس حوالے سے جو ہے وہ ترکی کو بھی فائدہ ہوگا کہ وہ اپنے اسٹریڈک لوکیشن کا بہت فائدہ اٹھا سکے اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں کمیٹ کریں اپنا بہت بہت خیال رکھیں ڈیو پسند آئے نے کہا اور جو ٹھیکṇکٹ ڈیو پسند آئے